وہ غزبہ ہنین کا واقعہ مشہور ہے غزبہ ہنین کے موقع پر لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ تھی اور ہر طرف افرہ تفریم اچھی ہوئی تھی ایک صحابی پیر میں موٹا جوتہ پہنے ہوئے تیزی سے جا رہے تھے اتفاقاً ایسا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیر مبارک پر اس صحابی کا پیر آ گیا جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک روڈا گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا آپ نے اس کوڑے کے کنارے سے اس صحابی کو مارا اور فرمایا او جاتا لی تم نے مجھے تکلیف دیئے وہ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے رات اس طرح گزاری کہ میں اور میرا اللہ ہی جاتے اس کے بعد وہ کہتے ہیں صبح ہوئی میں بہت پریشانی میں تھا کہ کیا بنے گا میرا اتنے میں ایک کسی سے میں نے آواز سنی کہ کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے کہ فلان شخص کہاں ہے میں باہر آیا اور میں نے کہا جی میں وہ شخص ہوں تو اس نے کہا کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما اب وہ فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ بہت نہیں میرا آج انجام کیا ہوگا میں نے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی وہ فرماتے ہیں دل میں پریشانی لیے جب پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ ادھر آو بیٹھ جاؤ میں حضور کے قریب بیٹھ گیا حضور نے فرمایا کہ کل میدان کے اندر تم نے افرہ تفریق کے اندر اپنا پیر میرے پیر پر رکھ دیا تھا جس سے میرا پیر روندہ گیا تھا اور میں نے تمہیں کوڑا مارا تھا اس کوڑا مارنے کے بدلے یہ اسی اونٹنیاں ہیں تم لے لو اور جو تم کو تکلیف مجھ سے پہنچی تھی وہ معاف کر دو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں خوشی کے آنسو لیے میں حضور کے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ حضور میری کیا مجال ہے کہ میری شخصیت آپ کو معاف کریں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ سے کس قدر شفقت اور محبت تھی کہ چھوٹی سی تکلیف سے اتنا احساس ہوا کہ اس کے بدلے اسی اونٹنیاں دے کر معافی کرنے کو گا اور یہ واقعہ آج ہمیں اپنے اساززہ اپنے ٹیچرز اور اپنے مشاہد کے ساتھ بھی اپنا رہا چاہے کہ اگر کوئی تکلیف ہماری ذات سے پہنچے تو ہمیں پھر اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تحائف دینے چاہیں موسیقی